دیش کے بھوشے کی دیش کی نیو کی میں بات کرنے والا ہوں چھاتروں کی سٹوڈنٹس کی ہم ڈیموگرافک ڈیوڈنٹ کی بات کرتے ہیں ہم اپنی یوہ شکتی کی بات کرتے ہیں یہ کرونا کال ہے یہ سنکرمن کال ہے سنکٹ کال ہے دیش کی ارث ویوسطہ گوتا کھا رہی ہے مزدوروں کے پلائن ان کی دکتوں پر ہم نے بہت چرچا کی یہ ناک کی لڑائی جو چلتی رہتی ہے ہمارے دیش میں نیو نومل ہے ناک کی لڑائی کہ اندر کی ایک سنستہ ہوگی راج یہ کچھ الگ کہیں گے وہ کچھ الگ کہے گی اور بیچ میں پس جائیں گے چھاتر خاص فائنل یئر کے جو چھاتر ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ڈگری مل پائے گی نہیں مل پائے گی امتحان دوں گا تو میں کیسے دوں گا یہ بہت بڑا سوال ہے جس پر سب ہی نے چپی سادی ہوئی ہے اور یہ بات صرف یونیورسٹیز کی نہیں ہے سکولوں میں بھی سکول کب کھلیں گے میں اس کی ایک بانگی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہریانہ میں پندرہ آگست سے میں بھی پہلے دسویں سے بارویں تک کے کھلیں گے کلاسز پھر چھٹی سے نوویں پانچویں کے کھلیں گے نہیں کھلیں گے اس پر سنچے ہے ہریانہ کہتا ہے پندرہ آگست آندر پردیش نے پانچ ستمبر کی تاریخ یہ بھی استھائی تاریخ ہے وہ مقرر کی ہے تہ کی ہے کرنا تک ایک ستمبر راجستان کہتا ہے ستمبر میں سکول شروع کریں گے کیرل اکتیس اگست کہتا ہے اسم ایک ستمبر کہتا ہے استھائی طور پر بیہار پندرہ آگست لڈاک اکیس اگست پسچے منگال اتر پردیش نے کوئی فیصلہ ہی نہیں لیا ہے تو ایسے میں ہمارے چھاترہ ہمارا بھوشش وہ کہاں اٹھکا ہوا ہے ادھر میں لٹکا ہوا ہے کیا ایسے میں آج کا سب سے بڑا سوال پڑھائی اور پریقشہ میں اتنا کنفیوزن کیوں ہے اور شکشہ پر راجیوں اور کیندر میں جھگڑا کیوں ایکسکلوسیو باتچیت کے لیے جڑے ہیں ڈلی کے اپ مکہ منتری اور شکشہ منتری منیش سسودیا ہے انہیں سکرین پر لائیے منیش سسودیا جو میں نے اوپننگ ریمارکس دیئے میں نے کوئی گلت جانکاری دی یہ کنفیوزن کیوں ہے یہ اسمنجس کیوں ہے اور اس پر چرچہ بھی نہیں ہے میں بلکل آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ کال تو دیکھئے سنکٹ کا ہے اب اس سے تو ہم نہیں بچ سکتے بھاگ سکتے کہ اس میں کوئی کلپ نہیں ہے ہمارے پاس کورونا ہے لیکن ایسے سمیے میں ڈیسیجن لینا ہم سرکاروں کی زمیداری ہے ہم چھاتروں کے بھوشے کو لٹکا کے نہ رکھیں جتنا ہم تیجی سے ڈیسیجن لیں گے چھاتروں کے پکش میں ڈیسیجن لیں گے اتنا چھاتروں کے بھوشے کو ہم مدد کر پائیں گے اور اسی لئے دلی سرکار نے تو ڈیسیجن لیا کہ بھائی ایک ایسے سمیشٹر میں جس میں آپ نے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں ویسے سمیشٹر میں آپ کہہ رہے ہو بھی ہم آپ کو پرکشہ لیں گے تو پرکشہ کس لیے لینی ہے آپ کو بچے کی سمجھ کی بات ہے نا آپ نے چار سال کے کورس میں بچے کے سات بار سات سمیشٹر پاس کر کے وہ آٹھ میں سمیشٹر میں آیا ہے تو آٹھ میں سمیشٹر میں جب آپ نے اس کو پڑھا ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہو ہم آپ کو ڈگری تبی دیں گے جب ہم آپ کے آٹھ میں سمیشٹر کی پرکشہ لے لیں گے نہیں تو ہم آپ کو ڈگری نہیں دیں گے یہ تو اس کے ساتھ انیائے ہے اس کو بند کیجئے یہ انیائے ان ڈیسیجنیس جو ہے وہ مار ڈالے گی کرتا دھرتا تو آپ لوگے نا منیش